لے جناب ایک اور پنڈورا باکس کھول دیا ہے وسیم اکرم صاحب نے وسیم اکرم جن کے بارے میں اکثر فارمر کرکٹرز ان پر فکسنگ کا الزام لگاتے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں وہ تمام تر انکشافات کر دی ہیں اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر دی ہیں جس پر ابھی بہت دا بیعت شروع رہی ہے کیا باتیں کی ہیں اور اس پر کیا آگے ہونے جا رہے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹی ایس بتانے جا رہا ہوں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں سوینگ کے سطان وسیم اکرم صاحب نے اپنے کتاب کی رونمائی جو ہے وہ گزشتہ دنوں آسٹریلیا میں کی جہاں پر بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہے وہ سامنے ہیں حالانکہ وسیم اکرم صاحب جو ہے مختلف میڈیا چینلز پر جب بھی جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی فارمر پلیئر کے بارے میں کبھی بھی انہیں نے کوئی بھی زبان نہیں کھولی حالانکہ ان پر بہت زیادہ فکسنگ کے حوالے سے اور دیگر الزامات لگتے آئے کبھی کبھار اپنے اوپر لگے الزامات پر وہ رسپونڈ تو کرتے تھے بڑ خود سے کبھی کسی کے بارے میں انہیں بات نہیں کی بڑ اب اچانک سے اس ڈھلتی عمر میں ان کو کیا ہو گیا جناب کہ پہلے آسٹریلیا میں اس انٹرویو کے اندر انہیں نے یہ بات کی تھی کہ جی مجھے باقی تمام دنیا کے اندر جو ہے کافی پریس کیا جاتا ہے مجھے لیجنڈ سمجھا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر لوگ جو ہے مجھے فکسر کے نام سے بلاتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ فکسنگ ہوتی گیا ہے اور اب جناب علی جب ان کی بک لانچ ہوئی ہے تو اس میں جو الزامات سامنے ہیں وہ بڑے حیران کون ہے حالانکہ انہیں نے کچھ ایسے لوگوں پر بھی الزام لگائے ہیں جن کے ساتھ ان کی بانڈنگ بہت ہی اچھی ہے سب سے پہلے جو سب سے بڑا الزام لگا ہے وہ سلیم ملک صاحب کے بارے میں جن پہ آویسلی تاہیات پابندی بھی کرکٹ پہ لگی فکسنگ کا ایک بہت بڑا سکینڈل تھا جسٹس قیوم کی ریپورٹ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی اس پہ میں بات نہیں کرتا لیکن اس نے تمام تر جو ہے وہ چیزیں کھولی تھیں ملک صاحب پر تاہیات پابندی لگی لیکن فسیم اکرم نے اپنی اس کتاب میں سلیم ملک کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ سلیم ملک ایک بہت ہی سیلفش ایک بہت ہی ایروگنڈ اور ایک ایسے شخصیت کے مالک تھے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی وہ ان سے ایون کے مالش تک جو ہے وہ کروانے کی کہتے تھے ان کے کپڑے صاف کرنے کا کہتے تھے تو اس طرح کی الزامات ان پر لگائے گئے ہیں جو کہ ایک بڑے ہی مزائکہ خیز قسم کی ہے ویسے تو کرکٹ میں ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ایون کلب کرکٹ میں بھی یہ سینئر لیول پر بھی سپیشلی پرانے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو سینئر کھلاڑی ہوتا تھا اس کے اکثر ڈینئر کھلاڑی شوز اٹھا کے ان کو دے دی تھے یا بیک ساتھ لے جاتے تھے اس طرح کی چیزیں ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں جو کہ ایز ایسے ریسپیکٹ دینے کے حوالے سے اگر کرتے ہیں تو بری بات نہیں ہے لیکن اگر نہیں کرتے تو شاید یہ بھی بری بات نہیں ہے بٹ اگر اس سینس میں بات کیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے کہا جی کہ وہ زبردستی اسی وجہ سے کھلانے نہ کھلانے کا داروں دار اس پر ہوتا تھا تو پھر یہ ایک بڑا کوششن مارک ہے بارا اس کے بعد انہوں نے رمیز راجہ کے بارے میں کرنٹ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کے بارے میں بھی بڑے ہی حیرت انگیز بات کیا کہتے ہیں جی کہ وہ سلپ میں ہی کھڑے ہوتے تھے اس اور اس کے بعد جناب ابھی کرنٹ کرکٹرز کے بارے میں بھی وسیم اکرم صاحب نے بڑی حیرت انگیز باتیں کی ہیں جیسے بابر آزم امام ملک اور کچھ اور کرکٹرز ہیں جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے کرنٹ لوٹ کے اندرہ ایسے کرکٹرز موجود ہیں جو اپنے رشتہ داریوں کی وجہ سے ٹیم میں انہوں نے یعنی کریئر کا آغاز کیا ابھی تو آبیسکی بڑے اچھے کرکٹرز بن چکے ہیں کوئی نمبر ون ہے کوئی نمبر ٹو ہے بٹ یہ ٹیم میں اس وجہ سے آئے تھے کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی کرکٹر جو ہے وہ یہاں پر اس کی سفارش ان کے ساتھ تھی تو بڑی ایسے جی وہ غریب قسم کی بات ہے کیونکہ وسیم اکرم ابھی ریسنلی تو خود تو یہ کہتے رہے باتیں کرتے رہے کہ جی ساری زندگی جو ہے انہوں نے ایک پاکستان کے لئے سرف کیا کہ کوئی مجھے فکسر کہتا ہے اور اب میں اس ایج میں آ چکوں کہ مجھے کسی کی باتوں کا کوئی جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا تو حیرت انگیز بات ہے کہ اگر آپ نے بک لکھنی تھی اس میں اپنی لائف کی پوزیٹیو چیزیں زیادہ بتانی 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 تھی ریدر دن دیٹ کہ آپ اتنے زیادہ کانٹرویشل چیزیں بتاتے سو اب اگر بتائی ہیں تو اب ریسپونڈ جو آئے گا اس کے لئے بھی آپ کو تیار رہنا پڑے گا لیٹس سی کیا ہوتا ہے جی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کرس کیجئے